اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں عزت چاہدہ ملے گی اللہ کے دربار سے زندگی ملے گی اللہ کے دربار اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو کیا میرے خزانے کم ہو گئے ام من خلق السماوات والارد کس نے زمین آسمان بنائی وَأَنزَلُ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَا کس نے پانی کو برسایا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَاءِ قَدَاتَ بَحْجَا کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لائی مَا کَانَ لَكُم مَنْ تُمْ بِتُو شَجْرَهَا ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو ایک پتہ پیدا کر کے دکھا دو ایک تنکہ بنا کے دکھا دو ایک دانہ بنا کے دکھا دو اَلَهُمَّا اللَّهُ پھر اللہ اے زرب لگاتا ہے ہتھوڑا تھا سارے شرک کی جڑوں کو کٹ کر رکھ دیتا ہے اَلَهُمَّا اللَّهُ ہے کوئی اللہ کے سوا کائنات پکار اٹھی نہیں زرہ زرہ پکار اٹھا نہیں قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں ہوا کا ایک 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 جھوکا پکارا نہیں درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں ساری کوئی نات بہر و بر نے پکارا نہیں پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بلہم قومن یعدلون پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے انسانوں سے گلہ کرتا ہے جانوروں کو کوئی دھوکا نہیں انہیں پتا اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں پیاس لگی آج کا دور تو تھا نہیں کومیں کومیں تک پہنچ نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے تو انہیں اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے اب کیا کروں اتنے میں ایک حرن دوڑتا ہوا آیا اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی تو حرن تو وہاں جا نہیں سکتا تو اس نے یوں اوپر دیکھا اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پلا تو پانی اُبلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آکے برابر لگ گیا حرن نے پانی پیا حرن کی تفیل اس انسان نے پیا حرن پیشے مڑا پانی نیچے گیا تو اس کے موں سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان میرے لئے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لئے اوپر آیا غیب سے آواز آئی تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا اس نے مجھے پکارا اس نے پانی والے رب کو پکارا اُدعونی استجب لکم اُدعونی استجب لکم اُدعونی استجب لکم کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہوں میں نونا صدی کرو کسی ہور کل جائے کرو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا وَجْتَمَعُوا لَهِ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے میرے بندوں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بشک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا اور اگر ساری کائنات کے انسان انبیاء شہداء اولیاء صدقین وائزین ناسہین سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو این المفر ففرو علی اللہ دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف جھکو اللہ کے سامنے مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے مجھ سے کیا مانگو گے جس کو اللہ نے اپنے پاس بلالیا اس سے کیا مانگو گے اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے اور جس کو دینے کے لئے کہیں سے لینا نہیں پڑتا مجھے پانی پینے کے لئے گلاس کا سہارہ ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارہ ہے پھر یہ میرے موں میں جا رہا ہے میرے اللہ کو دینے کے لئے کسی آثر سہارے کی ضرورت نہیں ہے قل اللہم مالک الملک والشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدرس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصدر الغفاؤ القهار البهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الراف المعز المذل السميع البصير الحق العدل اللتوف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقlace الجليل الكريم الرقیب المجیب الواسع المجید البعث الشهید الحق الوكيل القوي المتين البلي الحميد المحصي المبد المعید المحفی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البرد تضاب المنتقن العفوض الرؤوس مالک الملك زل جلال والكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار الناف النور الهاد البدع الباقی الوارث الرشید والصبور الحنان المنان ذالکم اللہ ربكم الحق یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ میرے نبی نے تعرف کروایا میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ کہتا ہے لون اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانفاکم میرے بندو انسان بھی آجاؤ جنات بھی آجاؤ بچے بھی آجاؤ بڑو بھی آجاؤ بوڑو بھی آجاؤ جوان بھی آجاؤ مرد بھی آجاؤ عورت بھی آجاؤ خوشک بھی آجاؤ تر بھی آجاؤ اگلے بھی آجاؤ پشلے بھی آجاؤ ساری آجاؤ فقامو فی سعیدن واحد سر کٹھے ہو جاؤ فیسا ایلونی مانگو دیکھو میں ایک بول رہا ہوں جانب بول لیں تو ایک شور مجھ جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں سمجھ سکیں میرا اللہ کہتا ہے اگلے پشلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت خوشک اور تر انسان اور جنات آو فسألو اکٹھے مانگو اللہ تعالی سے اکٹھے مانگو جنات بولے انسان بولے عورتیں بولی مرد بولے جانور بولے اگلے بولے پشلے بولے اس وقت اس ٹائم پر چار بچ کے بارہ منٹ پر دنیا میں چھے ہزار اور دس زبانیں بولی جا رہی ہیں اس ٹائم میں چھے ہزار اور دس زبانیں بولی جا رہی ہیں ہزاروں مٹ گئیں آگے ہزاروں پیدا ہوگیں میرا لکھتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو میں قربان جاؤں سنو کیا کہتا ہے تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا وہ شروعہ ہوگا وہ ہنگامہ ہوگا اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی اسے خطا نہ لگے گی گوں گے اشارے کر رہے ہیں وہ اشارے سمجھے گا چائنی اپنی میں بول رہا ہے ہردوالہ اپنی میں پنجابی اپنی میں پڑھان اپنی میں سندھی اپنی میں اور اس قطعہ میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں مَا نَقَسَ ذَلَكَ مِمَّا عِنْدِي اِلَّا كَمَا يَنْقُسَ کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی اتنے انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا سوئی پہ تھوڑا لگے گا تھوڑا سا لگے گا بلکہ جو لگے وہ بھی گر جائے گا وہ صرف تری رہ جائے گی میں قربان جاؤں ورمولا ترے کیا خزانے ہیں وہ کہتا ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جا رہے بے وقوف ہو ارے میرے در پہ جھوک فَفِرُّو اِلَى اللَّهِ فَفِرُّو اِلَى اللَّهِ دھوڑو اللَّهِ کی طرف رَخْزًا اِلَى اللَّهِ مِن غیرِ ذَاب اِلَّا تُقَع وَعَمَلِ الْمَعَاد اور وہ ایسا ہائے 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 قدر ساڑھی سنننہا نہیں یہ کون بے وقوف کہتا ہے ساڑھی سنننہا نہیں میں قربان جاؤں تلی آیت کیا ہے الحمدللہ ہے بلو زور سے رب المسلمین تو نہیں کہا کیا کہا ہے ہاں اسے بتاتا سارے تو مومن نہیں ہوں گے سارے تو مسلم نہیں ہوں گے اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں میں تو کل دنیا کے انسانوں قرب ہوں لہٰذا مجھ سے مانگنے کے لئے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے میں تو اس سے تقوی نہیں مانگتا میں کہتو میرے سامنے دو آنسو بہا میں تیری سن روں گا بس آکے روپ ہو آجا تو آکے روپ ہو بس پھر میں تیری سنوں گا تو مجھے آنسو دے دے دو آنسو دے دے ایک کہتو میرے تو یہ رونے نہیں ہمدہ اچھا چلو نہیں رونہ ہمدہ ہائے کرنا تو آمدہ نہ ہائے تو میں کر سکنا میں تو ہائے کر اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں گے وہ تو دینے کے لئے بیٹھا ہے ہم تو ماہ البکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اس کے خزانے ہیں کس لئے دینے کے لئے تو ہیں